اوور تھنکنگ ویسے بھی ایک ڈسیز ہے اس کو بہت سے لوگ لائٹ بھی لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتی ہوں ایک کس طرح سے ڈسیز ہے اور اس کو لائٹ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے تو آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی آلڈی روٹین اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اوور تھنکنگ چھکے ہمیں عادت ہے جو کہ مجھے بھی عادت تھی اور کبھی کبھی ایسی ہو بھی جاتا ہے اوور تھنکنگ اٹیک ہوتے ہیں تو ہر کوئی تو اب نہیں جا سکتا ہم سائٹ ویس کے پاس دی جا سکتے ہم نفسیاتی جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو نہیں دکھا سکتے کہ ہماری جو ذہنی حالت ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کا جو کیور ہے وہ گھر میں کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کا علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارا آج کا ویلوگ ہے اس پہ ہم یہی ڈسکیس کریں گے اور سب سے پہلے آج صبح اٹھی میں نے اپنے لئے ناشتہ اپنایا ناشتہ کیا اس کے بعد میں ریڈی شٹی ہوئی میں نے شاور وغیرہ لیا پھر میں نے تیاری شاری کی اپنے ہیرز وغیرہ کو سٹریٹ کیا کیونکہ آج ہم نے جانا تھا دعوت پہ تو پھر یہاں سے ہم نے گاری چینج کی کیونکہ پہلے ہم اپنے گھر سے دوسری گھاری پہ آتے ہیں تو یہ ہم نے ایک الگ پارکنگ کے لئے ہم نیا ہوئے اب گاری کرنے کے لئے تو یہاں سے ہم نے گاری چینج کی اور پھر ہم نکل پڑے اور یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں لہور میں تو ہم تو بسیکلی لہور سے بلونگن کرتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گے ہمارا ریسیڈنس کہاں کا ہے اور کہاں سے میں بلوگز بناتی ہوں جب آپ میرے ساتھ کنیکٹیڈ ہو جائیں تو پھر ہم سب کچھ ڈسکس کریں گے اور یہاں پہ یہ میری سسٹرہ کا گھر ہے اور یہ میری بھانچی ہے بڑی کیوٹ سی ہے اور یہاں پہ بڑی انگری انگری مونڈ میں بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ بچہ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا ایسا کیمرہ شائع ہوتے ہیں تو یہاں پہ میری سسٹر گھوم رہی ہے اور یہ میں آپ کو روم شکر آتی ہوں ابھی یہ رینویشن ہو رہا تھا ابھی یہ کمپلیٹ تیار نہیں ہے ابھی یہ تیار ہو رہا تھا تو دعوت اس لئے تھی کہ ایک بڑے سالی پیشن تھی ہم نے وہ کرنی تھی اور بس اس لئے ہم آج یہاں پہ آئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اوور تھنکنگ پہ بات کرتے ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی ہوں اکثر کرتی تھی کرتی نہیں ہوں ابھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر میں سوچتے کہ اوور تھنکنگ کرنے کا تو میں خود کو بلکل ریلیکس کرتی ہوں میں ووک پہ نکل جاتی ہوں یا میں باہر چلی جاتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے آپ ہو جاتا اپنے مائنڈ پہ کسی بھی چیز کو سوار نہیں کرتے اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ لائٹ رکھتے ہیں تو اس لئے اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ میجر سیمٹمز جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے آپ کو انزائیٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے آپ کو سلیپنگ نائٹ میرز شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ساری رات آپ رہتے ہیں اور پھر ڈائی ٹائم میں آپ کو بہت زیادہ نیند آتی ہے رات کو آپ کے نیند پوری نہیں ہوتی ڈائی ٹائم میں جب آپ سوتے ہیں تو پھر آپ چھوڑ چھوڑے ہوتے ہیں یہ جتنے بیس امٹمز ہوتے ہیں یہ سارے اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ایک اوور تھنکنگ کرنے کی وجہ سے جو ہمارے مائنڈ میں ہارمونز ہوتے ہیں مائنڈ میں کہہ رہی ہوں مائنڈ میں جو ہمارا برین جس طرح کسی فنکشن کو کنٹرول کر رہا ہوتے ہیں تو وہ ڈسٹروب ہو جاتا ہے جب وہ ڈسٹروب ہوتا ہے تو ہماری جو بوڈی ہے وہ رسپونڈ کرنا ڈیفرینٹ کر دیتی ہے کیونکہ ہمارا مائنڈ کنٹرول کرتا ہے ہماری بوڈی میں جتنے بھی فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہے سب کو کون میسیج دیتا ہے ہمارا مائنڈ ہی دیتا ہے تو جب ہم ہر وقت اور وقت پورا سوچتے رہتے ہیں یا اچھا فیل کر آئیں گے خود کو تو ہم ہیپی رہیں گے تو اس لیے اگر آپ لوگ ہیپی رہیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ڈسیزیز ہو سکتے ہیں آپ کو پی سی او ایس ہو سکتے ہیں آپ کو پی سی او ڈی ہو سکتے ہیں آپ کو سٹرمک سے ریلیٹیڈ ایشوز ہو سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے ہیپی رہنا ہے کیونکہ شوٹ سی لائف ہے اس کو جتنا ہے پی رہ کے گزار سکتے ہیں اتنا تو گزار لیں اچھا یہاں پہ میرے بھائی کہے تھے کہاں پہ گئے تھے گجرامالا گئے تھے تو وہاں سے یہ لے کے آئے تھے گوٹی والے ڈریسز میرے ماما نے مانگوائی تھے میرے ماما کہہ گئے تھے کہ وہاں کے بہت زیادہ فیمس ہیں تو یہ والے ڈریسز لے کے آنا تو اب آپ کو بتا ہے کہ کچھ میلز ایسے ہوتے ہیں جن کی چوائیس اچھی ہوتی ہے کچھ ہوتے ہیں جن کی ایوریز ہوتی ہے تو یہ میرے بھائی نے فرس ٹائم شوپنگ کیا انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے ڈریسز وغیرہ کی شوپنگ نہیں کی لیکن پھر بھی اتنے اچھے ڈریسز تھے اتنے مزے کے تھے گوٹی والے ڈریسز ویسی بھی اچھے لگتے ہیں ٹرادیشنل ہوتے ہیں ٹرادیشنل چیزیں تو ویسی ہی اچھی لگتے ہیں تو اب آج کے بعد آپ لوگوں نے اوور تینکنگ نہیں کرنی آپ نے خود کو لائٹ رکھنا ہے آپ نے پوزیٹیو رہنا ہے نیکٹیو بھی نہیں سوچتا اور اگر آپ سوچیں گے تو آپ اپنے ہاں خود ہی نقصان کریں گے اور ڈریسیزز آپ خود ہی نوائٹ کریں گے ٹھیک ہے تو کیونکہ اگر میں ویلوکس بناتی ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ تک کوئی ایک اچھا میسیج کو نوے کر سکوں تو بس آج کا جو تھا ٹوپک وہ اس لئے میں نے یہی چوز کیا تھا کیونکہ میں خود ان چیزوں سے میں نے ان چیزوں میں سفر کیا ہے کہ اس طرح سے ٹینشن کی وجہ سے میں پی سی ایس میں گئی میں پی سی او ڈی میں پی سی او ڈی میں گئی پھر اس کے بعد جس ٹراما کی شوز ہوئے تو یہ سارے ایکسپیرینس والی چیزیں ہیں اس کے بعد یہاں پہ میرے جو میرا بھائی تیجے اس کا اقیقہ تھا تو پہلے آپ نے بکرا سی پہ ہوتا ہوا دیکھا تھا اس کے بعد یہاں پہ یہ ہم نے لڈو بانٹے تھے اور یہ ہم نے سپیشل دیسی گھی میں بنوائے تھے اور ہمارے گھر میں جب بھی کوئی بچہ ہوتا ہے بچہ مطلب یہ کہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں کیونکہ بچے بہت زیادہ لاتھلے ہوتے ہیں تو ان کے پیدا ہونے پہ تو ہم سپیشل دیسی گھی والے لڈو بنوا آ کے بانٹتے ہیں کیونکہ یہ میرے پاپا کو بہت زیادہ پسند تھے اور میرے پاپا تو اس طرح سے کرتے تھے کہ میرے پاپا رات کو ہی اوڈر دے آتی ہوتے تھے پتہ چلتا تھا کہ کوئی بھی نوم بون بیبیاں تو بابا جاتے تھے اور رات کو اوڈر دے کے آ جاتے تھے اور اگلے دن سے ہی سٹارٹ ہو جاتا تھا لیکن اس بار تو ہم نے سات دن کے بعد یہ کیکہ کیا تھا اور ساتویں دن ہی ہم نے یہ لڈو شڑو بانٹے تھے اور ویسے بھی اگر آپ کی مومز براؤن مومز ہیں تو ان کو بھی لڈو بہت پسند ہوں گے میرے ماما کو بھی لڈو بہت زیادہ پسند ہے میرے پاپا سپیشل میں ماما کے لیے لڈو بہت ماں کے لیے کیا آتے ہوتے تھے اور یہاں سے پھر بیکری سے دور سی چیزیں لیتی اور کیونکہ چھوڑیاں ختم ہو گیا یا ساری چھوڑیاں مر گئی بچپن میں اتنی چھوڑیاں ہوتی تھی چھوڑیاں ہوتی تھی اب کہاں چلی گئی تو میں رینڈمی چھت پہ گئی تو مجھے نظر آگی تو میں نے کیپچر کر لی ویسی آپ نے بھی بتانیا کہ وہ بچپن میں کتی زیادہ چھوڑیاں ہوتی تھی صبح اٹھتے تھی اور ایسے چھت پہ ایسے بھڑی ہوتی تھی چھت ساری لیکن اب اب تو کوئی کوئی نظر آتی ہے یہ کادی نظر آتی ہے نہیں تو نظر ہی نہیں آتی پتہ نہیں وہ بھی شہروں سے موف کر گئی یہاں لگتا اور یہاں پہ میں کرواری تھی اپنے لئے ڈریس ڈیزائن اور جو میری نیکس ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح سے ہم ڈیزائنر ڈریسیز کو ڈیزائن کر آسکتے ہیں اور یہ جتے بھی ڈیزائنرز ہیں یہ کس طرح سے ڈریسیز کو ڈیزائن کر آتے ہیں تو آپ کو اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور یہاں پہ بس میں کیونکہ یہ جو کام ہوتا ہے یہ پورا سا ہارڈ ورک والا ہوتا ہے تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹے پیچیز ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں یہ سارے میں نے خود کٹنگ کیے تھے اپنے ہاتھوں سے کٹنگ کیا یہ سارے جو میری اگلی ویڈیو ہوگی جس میں یہ سٹیچ ہو کے آ جائیں گے اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ میں نے کس طرح سے ڈیزائن کروائے ایڈریس اور آپ کے ساتھ آئیڈیاز بھی شیئر کروں گی ڈیزائنر لوگ جتے بھی ہمارے ڈیزائنرز ہیں یہ کس طرح سے ڈیزائن کراتے ہیں تو آپ کو اس سے کافی زیادہ آئیڈیاز بھی ملیں گے اور آپ کا مائنڈ بھی کافی زیادہ اوپن ہوگا کہ ہم کس طرح سے ڈیزائن کرائیں اچھا جی بس یہاں پہ آج کا ویلوگ میں یہی پینٹ کر رہی ہوں اللہ حافظ